موسیقی 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 لہذا دوزار دو سے لے کر دوزار تئیس تک کا نامکمل ریکارڈ ابھی جو ہے وہ اس کو پبلک کیا گیا ہے ناظرین اس حمام میں سارے ہی ننگیں نکلے ہیں بہت سارے فوجیوں کے نام بھی آ رہے ہیں اور لوگوں کو امید ہے کہ ان کے بھی بعد میں ججز اور جرنیلوں کے بھی ریکارڈ نکلیں گے مستقبل میں اور دوزار دو سے پہلے کا ریکارڈ ضرور نکلنا چاہیے جب بھک ننگ ہوتی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اور بن نظیر اور نواز شریف کے دور میں انہوں نے تباہی پھیری تھی تو انیس سو اٹھاسی سے انیس سو اٹھانوے تک کا ریکارڈ نکلے گا تو اصل پول کھلیں گے کہ ان لوگوں نے کیا تباہی پاکستان کے اندر پھیری ہے صحافی جو ہیں اور خاص طور پر وہ صحافی جو چھلنگیں مارتے تھے انچی انچی وہ گھڑیاں لے کر نکل گئے انہوں نے توفے لے لی ہیں توشا خانہ سے ان کے نام آئے ہوئے ہیں اور ایک درجن کے قریب صحافی ہیں ایسے بشرم لوگ ہیں کہ سارا دن پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور ان کے اپنے ناموں کے اوپر توشا خانہ کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی بشرموں نے سمان لیا ہے اندازہ کریں آپ اور اس کی پی ڈی ایم فائل سب کے پاس موجود ہے یہاں میرے سامنے بھی کھلی ہوئی ہے اب جتنے لوگ پچھلے دنوں میں رولا ڈالتے تھے بھگڑے ڈالتے تھے چلنگیں مارتے تھے پھدکتے تھے اچھلتے تھے کہ گھڑی چور گھڑی لے لیا یہ کر لیا وہ کر لیا ان کی اپنی گھڑیاں نکل آئی ہیں خواجہ آصف صاحب کی ان کی فیملی کی سات گھڑیاں نکلی ہیں یعنی جو بیڈ شیٹیں ہیں نا ان کی اندر لپیٹ کے توفے غائب کیے ہیں انہوں نے لیکن توشہ کانا کے ریکارڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دو بیڈ شیٹیں لے گئے ہیں ساتھ میں ایک ڈیکوریشن پیس بھی اٹھا گے لے گئے ہیں مہنگا والا کارپٹ پانچ سو میں کارپٹ کتنے میں پانچ سو میں گیارہ سو میں چار سو میں پانچ ہزار میں بھئی یہ اتنے کا کون سا کارپٹ ملتا ہے بازار میں چلے جائیں جو سربراہی مملکت کارپٹ دیتے ہیں نا دوسرے ملک کے سربراہوں کو یا وزراء کو یا حکومتوں کو میرے جو پشتون بھائی بیچ کے جاتے ہیں کارپٹ وہ مشین کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے زیادہ تر وہ یہ والا کارپٹ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو پانچ ہزار کا کہتے ہیں اور آپ کو ایک ہزار میں دے جاتے ہیں یہ وہ والا کارپٹ نہیں ہوتا جو ہم پچاس ہزار کا کہیں اور آپ کو پانچ ہزار میں دے جائیں یہ وہ نہیں ہے یہ وہ کارپٹ ہے جو ہاتھ سے بنتا ہے ہینڈی کرافٹ دنیا کے مہنگے ترین کارپٹ یہ لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے مالیت کے کارپٹ ہوتے ہیں اور ان میں بہت سارے انٹیک کارپٹ بھی ہوتے ہیں بہت پرانے بنے ہوئے اور کچھ ایسے فنکار دنیا میں موجود ہیں ایسے شاہکار بنانے کے مہارین موجود ہیں جن کے بنے ہوئے کارپٹ حکومتیں دوسری حکومتوں کے لوگوں کو گفٹ کرتی ہیں یہ وہ کارپٹ سینکڑوں ہزاروں میں نکال کے لے جاتے ہیں ڈار صاحب نے لوٹ سے لگائی ہوئے اساگ ڈار صاحب لے کر جارے مریم نواز پائنیپل کا ڈبا مریم عورق دیب جنہوں نے سب سے زیادہ رولہ ڈالا ہوا ہے کہ گھڑی چور گھڑی چور ایک گھڑی وہ خود لے کر گئی اور دو گھڑیاں ان کی امی لے کر گئی ہیں اندازہ کر لیں آپ اور ابھی ریکارڈ مکمل نہیں ہے مبینہ طور پر کچھ ایسا ریکارڈ ہے جس کو حضف کیا گیا ہے کہ وہ ریکارڈ سامنے آیا تو کچھ لوگ شکلیں دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے گھڑیاں لوٹ سیل پڑی ہوئے ہر کوئی لے کر جا رہا ہے گھڑیاں یہاں سے کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو گھڑیاں نہ لے کر گیا ہو لیکن مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگی اور یہ سوال میں ضرور اٹھانا چاہوں گا اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں یہ سوال سب سے مہنگی گھڑی عمران خان صاحب نے لی ہے کیوں سوچا آپ نے کبھی اب دو یہ آپشن ہو سکتے ہیں نا یا تو دنیا کے تمام ممالک اور دوسرے ممالک کے سربراہان یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس قابل ہے کہ اس کو سب سے مہنگی گھڑی توفے میں دی جائے اس لیے عمران خان نے توشا خانہ سے سب سے مہنگی گھڑی کری دی ہے یا پھر انہوں نے سب کو مہنگی گھڑیاں دی ہیں اور صرف عمران خان وہ باہد آدمی ہے جس نے گھڑی کی صحیح قیمت لگوای ہے اور صحیح قیمت لگوا کر قانون کے مطابق جب اس کے پیسے پی کئے تو وہ دو کروڑ پیسے آس پاس پیسے بنے ہیں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا یا تو تخمینہ غلط لگایا گیا اور گھڑیوں کی قیمتیں کم رکھی گئی اور کم رکھنے کے بعد ان کو پرسنٹیج میں بھی بہت کم میں لیا گیا یعنی چار فیصد پانچ فیصد پہ کون چیزیں لیتا ہے لے نہیں سکتے چار فیصد پانچ فیصد کے اوپر چیزیں کیونکہ قانونی بیس فیصد سے جاگر شروع ہوتا ہے لیکن چیزیں جو ہیں وہ چار فیصد دس فیصد گیارہ فیصد پانچ فیصد ایسے چیزیں لے کر جا رہے ہیں جیسے لوٹ کا مال ہے باپ کا پیسہ ہے اور توشہ خانہ کے اندر سے درہ درہ یہ لوگ چیزیں نکال رہے تھے ایسا نقبال نے نکالی خواجہ عاصف نے نکالی باقی تمام ان کے جو میمبران ہیں عام لوگ ہیں مریم اورنگ زیب نے نکالی ابھی موسن نگمی کی ایک پینڈنگ پڑی ہوئی ہے ابھی وہ آیا اور بیرون ملک دورہ بھی نہیں کیا اور ایک گھڑی ہے اس کے اوپر ہے کہ ابھی اس کو دیکھنا ہے کہ ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ پروسیس کے اندر ہے ابھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی پروسیس کے اندر ہیں زرداری صاحب نے طبعیہ پھیڑ دی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو دنیا کے قیمتی گفت صرف کیا عمران خان کو دیئے گئے باقی لوگ فارغ تھے بیرونی حکمانوں کی نظر میں کہ ان کو سستی چیزیں دینی ہے عمران خان کو مہنگی دینی ہے یا پھر عمران خان نے قیمت جائز اور قانون کے مطابق لگا کر اس کو مہنگے داموں خرید دا یا تو یہ چیز ہوگی اب بڑے سوالات مزید پیدا ہو گئے ہیں میں ان کے اوپر بھی جاتا ہوں لیکن یہ جسٹس آسم حفیظ صاحب لاہور آئی کوٹ کے انہوں نے تیرہ مارچ تک تمام تفصیلات پبلک کرنے کا کہا تھا ورنہ سیکٹری کیبنٹ ڈیویجن نے پیش ہونا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ ریکارڈ دلست ہے یہ وہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب چاہیے گلانی خاندان انہوں نے بہت مہوچ کی ہے تباہی پھیر یہ یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹوں کی آپ باتیں سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مزدور بات کر رہا ہے لیکن اگر وہ توفے جو وہ اٹھا کے وہاں سے لے گئے ہیں اس کے اندروں نے تباہی پھیر دیے پروید مشرف صاحب نے بہت سارے توفے لیے شاکت عزیز صاحب نے لیے یوسف رضا گلانی صاحب نے لیے نواز شریف صاحب نے تباہی پھیری راجہ پروید اشرف صاحب نے لیے اور عمران خان صاحب نے بھی توفے لیے جبکہ موجودہ وزیراعظم شباہ شریف اور صدر عارف علوی کا توشہ کھانا ریکارڈ ابھی اپلوڈ کیا گیا ہے ان کا بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے زرداری صاحب نے جو عجیب و غریب کام ڈالا اور نواز شریف صاحب نے وہ تو توشہ کھانا کے قانون میں اس کی گنجائشی نہیں ہے یعنی بہت سارے توفے جو ہیں وہ فری آف کاس تو لوگ لے کر گئے ہیں مفتی لے گئے ہیں لیکن آصف علی زرداری اور نواز شریف نے توشہ کھانا میں ایک ایسی کاروائی ڈالی ہے جس کی گنجائش موجود ہی نہیں ہے جو ہوئی نہیں سکتا قانون اس کو منع کرتا ہے کیونکہ توشہ کھانا کے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گاڑی آ جاتی ہے اگر گاڑی آ جاتی ہے توشہ کھانا میں تو وہ کسٹم کے پاس جائے گی وہاں پہ آکشن ہوگی اس آکشن کے اندر آپ لے لیں تو لے لیں ادروائز آپ توشہ کھانا سے گاڑی نہیں اٹھا سکتے ورنہ یہ تو بہت آسان ہوگا آپ باہر سے ایک گاڑی خریدیں مہنگی ترین کیونکہ باہر تو بہت سستی ملتی ہیں ایک گاڑی خریدیں وہاں پہ کسی کو کہیں کہ مجھے توفہ دے دو وہ گاڑی آپ کو توفہ میں دے دیں وہ گاڑی توشہ کھانا میں آکھر جمع ہو جائے آپ اس کا تخمینہ لگائیں مثال کے دور پہ وہ دس کروڑ کی گاڑی ہے تو آپ کہیں جی ایک گاڑی جو ہے وہ پچاس لاک کی ہے اور پچاس لاک کی گاڑی بتا کے پانچ لاک میں آپ گاڑی نکال کے توشہ کھانا سے لے جائیں تو آپ کا ٹیکس بھی معاف آپ کی ساری چیزیں معاف اور آپ کی موجہ ہی موجہ کسٹمز بھی آپ کو نہیں پڑے گا اس گاڑی کے اوپر تو نواز شریف صاحب یہ گیم بہت پرانی کرنے والے ہیں اور پرانی یہ گیمیں کر رہے ہیں انہوں نے زرداری صاحب کو بھی سکھائی ہے اب ہوا یہ کہ زرداری صاحب نے گھڑیاں لی ہیں دو بی ایم ڈبلیو گاڑیاں ملی زرداری صاحب کو جن کی مالیت پانچ کروڑ اٹھتر لاک اور دو کروڑ تہتر لاک تھی جبکہ ایک ٹیوٹا لیکزز بھی ملی جس کی مالیت پانچ کروڑ پہ تھی آصف زرداری نے تینوں گاڑیاں دو کروڑ دو لاک روپے سے زائد ادا کر کے خود اپنے پاس رکھ لی گاڑیاں نہیں لے سکتے آپ توشہ خانہ کے قانون کے اندر منع ہے کہ یہاں سے آپ گاڑیاں نہیں لے سکتے اور نواز شریف صاحب نے دوہزار آٹھ میں یعنی دوہزار آٹھ میں میاں محمد نواز شریف صاحب نہ وزیراعظم تھے نہ وزیراعلا تھے نہ ایمینے تھے نہ کانسلر تھے کچھ بھی نہیں تھے میاں نواز شریف صاحب یہ واز ناتھنگ ان ٹو تھاؤزن ایٹ لیکن میاں نواز شریف صاحب نے مرسیڈیز کار جس کی کل مالیت انہوں نے اس وقت لگوائی بیالیس لاک پچپن نزار روپے اور بیس اپریل دوہزار آٹھ کو نواز شریف نے مرسیڈیز کار چھ لاک چھتیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے ادا کر کے رکھ لی کونسی مرسیڈیز ہے بھائی جو ساڑھے چھ لاک میں ملتی ہے دو دار آٹھ میں میری حدی ہو گئی ہے اور یہ وہ گاڑیاں ہیں جو بڑی جدید ترین گاڑیاں ہیں اور چھے چھے لاک میں یہ گاڑیاں اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں پھر نواز شریف صاحب نے کارپٹ لیے نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ گلاس سٹ لیے کف لنگز لیے سونے کے سامان لیے اور گلدان لیے کوئی سامان پانچ ہزار کا کوئی دو ہزار کا کوئی چار ہزار کا یعنی ہر چیز اونے پونے لے کر یہ وہاں سے نکلتے رہے مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب اور کلسوم نواز ان تینوں نے ایک دن پائن ایپلز لیے پائن ایپلز کے ڈبے جو آئے ہوئے تھے توفے میں توشہ خانہ کے اندر وہ بھی انہوں نے نکلوا لیے یہاں بازار میں ملتا ہے پائن ایپلز جگہ جگہ جہاں سے مرضی آپ لے کر کھالیں لیکن انہوں نے ایسا صفایہ پھیرا توشہ خانہ کا کہ وہاں سے بھی وہ لے کر چلے گئے اب یہ توشہ خانہ نہیں لگتا اب ایسا لگتا ہے کہ یہ نوچہ خانہ ہے اس کو بہت بری طرح ان لوگوں نے نوچہ ہے جو بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ کیا ہے ذرا اس پہ آپ گوھر کیجئے گا بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس جب عمران خان صاحب کے اوپر بنایا گیا تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیا جس وقت آپ نے یہ گھڑی خریدی اس وقت آپ نے اس گھڑی کو اپنے ٹیکس ریٹرن میں بتایا جس وقت آپ نے یہ گھڑی بیچی اس وقت آپ نے اس گھڑی سے ملنے والے پیسوں کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں بتایا تو عمران خان صاحب نے کہا میں نے بتایا تھا اور اس کے اندر کوئی گنجائش پیدا کر کے عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نائل کیا گنجائش پیدا کر کے عمران خان صاحب نے قانون کے مطابق تخمینہ لگا ہے کیونکہ سب سے مہنگی گھڑی پھر یہی ہے قانون کے مطابق تخمینہ لگا کے قانون کے مطابق عمران خان صاحب نے گھڑی خریدی قانون کے مطابق پیسے پیک کیے اور بیچنے کے بعد اپنے ٹیکس ریٹرن میں بتا دیا اب جو کہانی پاکستان تحریک انصاف نے بتا ہی ہے اب اس میں لکوناز دھونڈ کے اس کے اندر کئی نہ کئی کوئی گنجائش نکال کے عمران خان صاحب کو نائل کیا گیا اب ذرا دیکھیں کہ نواز شریف نے جتنی گھڑیاں خرید دیں کیا ان سب کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کیا شہباز شریف نے جو چیزیں لی کیا انہوں نے ان چیزوں کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کیا زرداری نے زرداری کی بیٹی نے زرداری کے بیٹے نے اور باقی خواجہ عاصف نے احسن اقبال نے باقی لوگوں نے جو جو سامان توشہ خانہ سے لیا ایک تو اس کی ویلیو بہت کم بتائی لیکن جتنی بھی بتائی کیا وہ ویلیو جو ان کے پاس ٹیکس ریٹرن جمع ہوتی ہیں ہر سال ان کے اندر جمع کروایا وہاں بتایا اگر بتایا تو ٹھیک ہے اگر نہیں بتایا تو پھر نائل ہونا پڑے گا اور اس معاملے پہ اب وقلہ نے کام شروع کر دیا ہے عزر صدیق صاحب کے سر پہ سہرہ آ جاتا ہے اس سارے معاملے کا انہوں نے ابھی اس کو بہت اٹھایا ابو ذر سلمان نیازی اس کے اوپر بہت ٹکڑے مارتے رہے بڑی دیر تک کچھ صحافی ہیں وہ بھی اس کے اوپر رائٹ ٹو انفرمیشن قانون کے تحت کوشش کرتے رہے لیکن فائنلی جو ہے وہ لاہور ہائی کوٹ میں عزر صدیق صاحب نے اس کے اوپر بڑا زور لگایا اور بڑی کوشش کی شباہ شریف صاحب نے دجنوں چیزیں مفت میں رکھ لی ہیں یعنی وہ ہر چیز کی قیمت کم لگوا آکے اور اس کو مفت میں ہی لے لیتے تھے شباہ شریف نے گائے کے موڈل سراہی وال ہنگنگ باول خنجر یہ مفت میں رکھ لیے جبکہ گائے کا ایک موڈل آٹھ ہزار میں سراہی پچیس ہزار میں وال ہنگنگ سترہ ہزار میں اور خنجر پچاس ہزار پہ مالیت کے تھے یعنی مالیت انہوں نے ان کی کم لگائی اب پچاس ہزار والا خنجر کون گفٹ کرتا ہے سربراہ مملکت گئے ہیں ان کو پچاس ہزار روپے کا خنجر گفٹ ہو رہا ہے تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے تو لاکھوں روپے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں کم لگائی جاتی ہیں اسٹریڈیم موڈل پندرہ ہزار توشہ خانہ سے لے کر مفت میں رکھا شہباز شریف نے بکلٹ جو ہے وہ رکھ لیا اور اس کے علاوہ سراہی ایک اور ہے وہ رکھ لی اور بہت ساری اور چیزیں ہیں یہاں پہ ڈھیڑ لگا ہوا ہے گھوڑے کا ایک موڈل ہے دھاتی مجسمہ ہے گھوڑے کا وہ رکھ لیا چاکلٹس لے گئے شہد لے گئے جار لے گئے اوزبکستان کی مصنوعات ساتھ لے گئے اور پینٹنگ ساتھ اپنے بہت ساری لے گئے شہباز شریف صاحب اور بہت ساری اور چیزیں ان کو ملی ہیں پینٹنگ دیں مزید یعنی تلائی گلدان ہے شہباز شریف صاحب کو ملایا تلائی گلدان کے لیے شہباز شریف صاحب نے کچھ پیسے بھی تھوڑے بہت ادا کیے ہیں اور پینٹس ہزار کا ایک ڈیکوریشن پیس انہوں نے پانچ ہزار میں لیا ہے اور پینٹس ہزار کا کون سے ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے یہ پتہ ہے سب کو کہ کون سے ڈیکوریشن پیس ہے اور کس طرح لیے جا رہے ہیں باؤلز بہت سارے یہ لے گئے ہیں کالین لے گئے ہیں اور فری میں رکھائے انہوں نے کالین اور عربی کافی دان ہے وہ لے گئے ہیں عربی کعوہ دان ہے وہ لے گئے ہیں تو اس طرح شہباز شریف صاحب نے ٹکا کے تبائی پھیریے یہ بھی بہت ساری چیزیں لے کر گئے ہیں لیکن ایک اور بڑی انٹرسنگ چیز میں آپ کو بتاؤں دونوں بھائیوں کو جو کتابیں ملی ہیں دونوں بھائی کتابیں نہیں لے کر گئے شہباز شریف صاحب کو دو ہزار نوہ میں کتابیں ملی نواز شریف صاحب کو میرے خیال میں پندرہ سولہوں میں غالباً کتابیں ملی تھی تو دونوں بھائیوں نے کتابیں لینے سے انکار کر دی اور مفت میں بھی کتابیں اپنے گھر نہیں لے کر گئے یعنی کتابوں کا ان کے ساتھ کیا کام ہے ان کی جو بیٹی ہے مریم نواز وہ کتابوں کے نام یاد کر کے کٹس کے اندر بار بار یہ نام لیا وہ نام لیا رائٹر کے نام لیا تو اس طرح وہ اپنی ایک پروجیکشن کر رہی ہیں صرف بٹھا کے آپ پوچھ لیں کہ اس رائٹر کی کتاب کونسی والی ہے تو یہ بھی پتا نہیں ہوگا تو مریم نواز صاحبہ تو اپنے دعوے کر رہی ہیں کتابیں پڑھنے کے رائٹر کے ناموں کے ساتھ دوسری جانب ان کے والد اور ان کے چچا دونوں نے توشہ خانہ میں ملنے والی کتابوں کو لینے سے انکار کر دی اور وہ کتابیں نہیں لے کر گئے اب آجیں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کی طرف تو آج پاکستان تحریک انصاف ریلی نکالنے جا رہی ہے کل جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے نا عمران خان صاحب کے گھر کے باہر تو وہ پوری ایک ریلی ان کے گھر کے باہر کھڑی تھی جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ پوری ایک ریلی ہی جا رہی ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس ریلی میں موجود ہیں لیکن اب جب آپ دیکھیں گے آج کے دن میں مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بہت ظلم کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں بہت مار پڑی ہے بار بار پڑی ہے بار بار ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز کا بدلہ قانون ہاتھ میں لے کر لینے کی بجائے قانون کے مطابق اپنی عوامی طاقت کے ذریعے لیا کریں تو یہ موقع ہے کہ عوامی طاقت شو کریں جو لوگ عمران خان کی ریلی کو دو مرتبہ بند کروا چکے ہیں اور انہوں نے معصوموں کے اوپر حملہ کیا ان کے اوپر ٹورچر کیا انہیں آنسو گیس کی شیلنگ کی ان کے اوپر گندہ پانی پھینکا اور ان کا مزاک اڑایا تو لوگوں کے پاس موقع ہے برپور جواب دینے کا جمہوری اور قانونی طریقے سے دیکھتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیا کرتے ہیں اب تک کلیت نے اپنا خیال رکھی گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ